بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد پلارڈ مکان اور دکان پر زکاة کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے پہلی قسم یہ ہے کہ کبھی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ ان کو فروف کریں گے اس نیت پر خریدہ جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ مال تجارت میں شمار ہوگا لہٰذا ہر سال اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی یعنی قیمت فروخت اس حساب سے جو ہے اس پر زکاة لگو ہوگی خواہ وہ دکان ہو مکان ہو پلارٹ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو تو جس کو فروخت کرنے کی غرض سے خریدہ گیا ہو تو ہر سال اس پر زکاة لگو ہوگی یہ پہلی قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس وقت خریدہ جا رہا ہے اس وقت کوئی نیت متعین نہیں ہوتی ہے یہ بھی نیت ہے کہ اس کو آگے فروخت کر دیں گے اور یہ بھی نیت ہے کہ اس میں رہائش اختیار کر لیں گے یعنی کوئی ایک متعین نیت نہیں ہے بلکہ مستقبل کے حالات کے مناسبت سے مستقبل میں فیصلہ کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہوگا مثلا پلارٹ خریدا ہے اور اس ارادے سے خریدا کہ مستقبل میں اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ رہنا ہے یا اس کو آگے بیچنا ہے اسی طرح مکان ہے مکان اس نیت سے نہیں خریدا کہ اس میں ہم نے رہنا ہے بلکہ مستقبل کے حوالے سے اس کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں دکان مکان پلارٹ ان میں سے کسی چیز پر بھی زکاة لاغو نہیں ہوگی تیسری قسم ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے خریدا ہو یعنی پلارٹ اس لیے خریدا کہ اپنا مکان اس پہ تعمیر کروں گا مکان اس لیے خریدا کہ اپنی رہائش اختیار کروں گا دکان اس لیے خریدی کہ اس میں کاروبار کروں گا یعنی اس میں سامان رکھ کر کے اس سامان کو بیچوں گا دکان کو نہیں بیچنا سامان کو بیچنا ہے تو اس صورت میں اس پر زکاة لاغو نہیں ہوگی اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے اگر شروع میں جس وقت خرید رہے تھے اس وقت یہ نیت کر لی کہ اس کو آگے میں فروخت کروں گا لیکن آگے چل کر کے اس نے اپنی نیت بدل دی کہ اب میں اس کو نہیں فروخت کرتا بلکہ اپنے استعمال میں لے آتا ہوں تو اس صورت میں پھر زکاة لاغو نہیں ہوگی مثلا پلات اس نے خریدا جس وقت خرید رہا تھا اس وقت اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا تو اس وقت تو وہ مال تجارت ہو گیا لیکن آگے جا کر کے کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینے کے بعد اس نے اپنی نیت بدل دی کہ اب میں اس کو نہیں بیچوں گا بلکہ اس پر اپنا مکان تعمیر کروں گا لہٰذا جب نیت بدل گئی تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا لہٰذا اس پر زکاة لاغو نہیں ہوگی اسی طرح ایک مکان یا پلات اس نے ذاتی رہائش کے لیے خریدا کہ پلات پر اپنا مکان بناوں گا مکان میں خود رہوں گا یا دکان خریدی کہ اس کو جو ہے میں اپنے کاروبار کے لیے استعمال کروں گا یعنی اس دکان میں سامان فرخت کروں گا اس نیت سے جو ہے اس نے خرید لیا خریدنے کے بعد تین مہینے چار مہینے آگے جا کر کے کسی بھی مرحلے پر اس نے اپنی نیت بدل دی کہ میں اب اس کو فروخت کرتا ہوں لہٰذا نیت بعد میں تبدیل ہو رہی ہے تو اب یہ مال تجارت اب بھی نہیں ہوگا بلکہ جب یہ فروخت ہو جائے اور جب یہ اپنے مال کا زکاة نکالے گا اس وقت یہ رقم اس کے پاس موجود ہوئی تو زکاة اس پر لگو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین